السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد وبرک وصلی فرمان سرکار حاجی حافظ سید وارش علی شاہ حضم اللہ ذکرہو ارشاداتِ آلیہ منتلکہ وضحات منزلِ فخر فرمایا سلسلہِ فقر اہلِ بیتِ کرام علیہ السلام سے ہے فرمایا فقیری بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ سے ہے اور امام حسین علیہ السلام نے یہ فیض جاری کیا فرمایا تسلیم و رضا بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ اور دونوں صاحب زادوں کا حصہ ہے فرمایا مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک رضا معشوق کے لئے تمام خاندان کو میدانِ کربلا میں شہید کرا دیا کوئی کیا سمجھ سکتا ہے منزلِ عاشقی و معشوقی نازک ہے فرمایا فقیری تزدیک کے بعد مستغنی ہو جاتا ہے فرمایا فقیر خدا کا عاشق ہوتا ہے فرمایا عاشق وہ ہے جو معشوق پر جان دے فرمایا یار کا تصور عاشق کی زندگی ہے فرمایا عاشق یار سے خبردار اور موجودات سے بے خبر ہوتا ہے فرمایا رضا یار عاشق کا ایمان ہے فرمایا جس کو اپنی خواہشات کی خبر ہے وہ عشق سے بے خبر ہے فرمایا عشق اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے جہاں حضرتِ عشق آئے وہاں علم و عقل کا کام نہیں رہتا فرمایا عشق جس کو ملا ہے پنجتن پاک علیہ السلام سے ملا ہے فرمایا مارفت قصبی چیز نہیں ہے محیز وہبی ہے جس کو خدا بند کریم اپنی مارفت دے دے کسی کا ازارہ نہیں ہے فرمایا سنو سنو آنخ بند کرنے اور سانس روکنے سے حق حق کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ وہبی چیز ہے جس کو خدا چاہتا ہے اپنی مارفت دیتا ہے یہاں قصب کا کام نہیں فرمایا مذہبِ عشق میں کفر اور اسلام سے غرض نہیں ہے جو کچھ ہے معصوق ہے فرمایا جس کو معصوق چاہتا ہے اپنے عشق کی جنزیر میں جکر دیتا ہے فرمایا منزلِ عشق میں ذات صفت ہو جاتی ہے اور صفت ذات فرمایا آنشک کی سانس بلا قصب و ذکر عبادت ہے فرمایا فرمایا آنشک گافل سمجھا جا سکتا ہے اس کی یہی نماز یہ روزہ ہے فرمایا معصوق کی زفا کو بھی آنشک عطا سمجھتا ہے فرمایا آنشک کو خدا معصوق کی صورت میں ملتا ہے فرمایا آنشک کو ایک صورت کے سوا دوسری صورت حرام ہے فرمایا آنشک دین و دنیا سے بے خبر اور بے نیاز ہوتا ہے فرمایا آنشک ہر چیز میں معصوق کا جلوہ دیکھتا ہے یا وارش حق وارش یا حسرت کیا